اسلام علیکم بیوز میرا نام سیرتا و رحمہ میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں آج ہم سورہ الرات کی پہلی آیت ہے اس کے اندر بڑا ایک زبردست اصول قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت میار جو ہے حق کا میار نہیں ہے یعنی یہ نہیں دکھا جائے گا جس طرح کہ آج آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن کی بات کرتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کیا کہتا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ کس چیز کے اوپر چل رہی ہے کس چیز کو صحیح سمجھتی ہے اور کس چیز کو غلط سمجھتی ہے تو ہمارے ہاں جو میار ہے وہ قرآن کریم نہیں رہا اللہ کی کتاب نہیں رہی میار کیا ہے میجورٹی لوگوں کی میجورٹی تو قرآن کریم یہاں پہ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ میار میار حق نہیں ہے حق کا میار نہیں ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلی آیت ہے سورہ الرات کی اس میں ہے کہ تلکہ آیات الكتاب یہ کتاب کی آیات ہیں اور آگے کہہ رہا ہے واللہ زی انزلہ علیکم ربک الحق اور جو کچھ تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے یہ بات کہنے کے بعد آگے وہ کہہ رہا ہے ولیکن اکثر ناسی لا یؤمنون اور لیکن اکثر انسان ایمان نہیں لاتے یہ قرآن کریم یہ چیز کیوں کہہ رہا ہے ولیکن اکثر ناسی لا یؤمنون یعنی قرآن کریم نے پہلے اپنی کتاب اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی کتاب کی پوزیشن واضح کی ہے لیگل سٹیٹس جو اس قرآن کا ہے اللہ کی کتاب کا پہلے اس نے وہ واضح کیا ہے وہ کیا واضح کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وَاللَّذِي أُنزِلَا إِلَئِكَ مِرْرَبِّكَلْ حَق کہ یہ نبی سے خطاب ہے نبی کی بات کر رہا ہے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی طرف جو میں نے نازل کیا ہے قرآن کریم اللہ کی کتاب تو وہ حق ہے یہاں پر اس نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ حق ہے اس کے علاوہ کوئی اور کتاب مذہب کی وہ کتنی بھی مقدس اور مشہور کی ہونا ہو وہ حق نہیں ہے حق جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم اس کے بعد پھر وہ اگلی بات یہ کرتا ہے کہ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَنَّا سِلَّا يُؤْمِنُونَ اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتی ایمان نہیں لاتے اچھا وہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی کتاب کو بالحق کہہ رہا ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس کے اوپر ایمان نہیں لاتی تو آخر سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے کیوں لوگ اتنی تاقید کے باوجود اس کتاب کو اگنور کرتے ہیں اس کی وجہ قرآن نے دوسری جگہ کئی جگہ پہ بتائی ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ جو مذہب ہوتا ہے یہ انسان کی جذبات سے وبستہ ہوتا ہے انسان کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو اس کے ایموشنز ہیں سینٹیمنٹس ہیں ایک چیز تو یہ ہے نا جذبات کی روح سے انسان یہ بھی انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں دوسری چیز انسان کے اندر انٹلیکٹ ہے ایموشن سینٹیمنٹس اور اس کے دوسرا کیا ہے انٹلیکٹ ہے اس کے اندر اکل و بصیرت ہے تو چیزیں وہی صحیح ہوتی ہیں جو ریشنلی جن کو دیکھا جائے تو ریشنلی چیزوں کو دیکھنے کے لیے برین یوز کرتا ہے انسان اپنا ذیعن برین انٹلیکٹ تو اس سے وہ پھر ریشنل دوسین کرتا ہے جب جذبات کی روح سے انسان دیکھتا ہے تو جو چیز وہ تو پھر اس میں وہی ہوتا ہے نا کہ جو چیز چمکتی ہوئی ہوتی ہے دل کو اچھی لگتی ہے وہ انسان اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے دیکھیں آپ بچا ہے نا اس کو نہیں پتا کہ کیا چیز میرے لیے اچھی ہے میرے لیے بری ہے تو وہ تو چیزوں کی کوئی اچھی مٹھاس والی ٹوفی یا کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی چوکلیٹ یا اس طرح کی کوئی چیز جو دانت خراب کرتی ہے یا میدے کی خرابی کے لیے تو وہ جو اس طرح کی کوئی ذائقے دار چیزیں ہوتی ہیں بچا تو وہی لے گا اگر آپ اس کو منع نہیں کریں گے اگر آپ اس کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے تو وہ تو وہی چیزیں مانگے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ چیزیں بچے کے لیے نقصان دے ہوں گی بظاہر وہ بڑی خوبصورت پیکنگ کے اندر ہوں گی ان کا ذائقہ بھی بڑا دیکھنے میں بڑا اچھا ہوگا وہ دل کو بھی بڑی بھاتی ہوگی لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں جو والدین ہوتے ہیں یا وہ سرپرست ہوتے ہیں وہ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے صحت کے لیے یہ ہائیجینیکلی اچھی نہیں ہے یا اس کے اندر انگریڈینٹس جو ہیں وہ صحت بخش نہیں ہے تو اس طرح سے چیزیں آپ ان کو ریشنلی سمجھاتے ہیں بچوں کو تو ایسی ہی انسان مذہب کے معاملے میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ریشنلی نہیں دیکھ رہا ہوتا مذہب کی روح سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو مذہب کے اندر جس طرح چیزوں کو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت بڑی عقیدت کے رنگ میں پیش کرتے ہیں اس سے جو عام انسان جو ستی زن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی بظاہر اس کی خوبصورتی کو اس کی عقیدت کو اس کی وہ جو تقدف کا ایک رنگ دیا ہوتا ہے اس وجہ سے اس سے پھر وہ بہت معنوس ہوتے ہیں ان کو چیز بہت بھاتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اور وہ جو مذہب کی جو پیشواہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بڑے مذہبی طور پر بڑے عقیدت کے رنگ میں اس کو بیان کرتے ہیں تو اس سے وہ چیزوں نے بڑی اچھی لگتی ہے اور وہ پھر ایڈاپٹ کر لیتی ہے اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے اس کے اندر آسانی بہت ہوتی ہے اس کے اندر وقتی آسانی اس سنس میں کہ اس کے اندر وقتی مفاد ہوتا ہے وقتی مفاد جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان اٹریکٹ کرتے ہیں فار ایجمپل کوئی شفاعت کا عقیدہ دے دیا کوئی بخشش کا عقیدہ دے دیا یوں کہہ دیا کہ معافی ہو جائے گی ایسے کوئی پوجہ پات پرستش کر لیں تو معافی ہو جائے گی فلاہ ایسے تسبیحات کر لیں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں کر لیں تو تمہارے روز مرہ کے کام ہو جائیں گے یا ایسے کوئی صلات الحاجت پڑھ لیں تو اس سے تمہارا کوئی مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس طرح سے وہ چیزوں کو بتاتے ہیں نا تو ظاہر ہے وہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں یا فلاہ وہ قرآن کی جو فلاہ آیت ہے اس کا آپ اتنی بار ویلد کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا کیس آپ کے حق میں ہو جائے گا تو اس طرح سے وہ چیزوں کو اس طرح پیش کرتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں بنا کے سوار کے بڑا خوبصورت کر کے ان کو بڑا دیدہ زیب دل نشی انداز میں کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہیں اور وہ پھر انسان کی جذبات کا حصہ بن جاتی ہیں جب کوئی چیز انسان کی جذبات کا حصہ بن جائے تو وہ چیز پھر اپنے انسان اپنے آپ کو اس سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے الادہ ہونا کیونکہ وہ اس کی جذبات میں شامل ہوتی ہے اس کی خون میں سرائط کر جاتی ہیں وہ چیزیں تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ حق جو ہے وہ صرف میری کتاب ہے اس لیے کہ انسانوں کو میں نے بنایا ہے میں انسانوں کی نیڈز وانٹس کو سمجھتا ہوں ان کی ضروریات اور ان کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں کائنات بھی بہنی بنائی ہے تو میں ہی منول دے سکتا ہوں جو تمہارے لیے بہتر ہو فائدہ مند ہو جس کے اوپر جو انسٹریکشن میں دوں اس کے اوپر تم عمل کرو تو وہ جو قطیب بہترین اور صحیح اور تمہارے لیے فائدہ مند انسٹریکشن تو میں ہی دے سکتا ہوں کیونکہ میں تمہارا خالق ہوں مالک ہوں رازق ہوں میں تمہاری نیڈز وانٹس کو جانتا ہوں تو تم اس کو فالو کرو تو آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہیں جذبات سے جب مغلوب ہوتے ہیں تو ان کو پھر اپنا مذہب اور مسلک بہت پیارا ہوتا ہے تو وہ ان کے چونکے اباؤ اجداد کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے انسٹر ورشپ جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے بڑے لوگوں کی وہ جو پوجہ پاٹ ان کی ایک قسم کی وہ عبادت پرستش ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو بہت اچھی لگتی ہے پھر ان کے اندر کیونکہ بڑی شارٹ کٹس ہوتی ہیں کہ اب یوں کر لیں یہ ہو جائے گا تو بہت کوئی ایسا ان کے اوپر مواخذے کا کوئی وہ ان کو نہیں ہوتا ایسا کہ ہماری نیت کا ہمارے ارادے کا ہماری سوچ کا ہمارے عمل کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہے پھر اس کا ایک مواخذہ ہوگا تو اس کی طرف وہ نہیں جانے دیتے ظاہر ہے وہ جانے دیں گے تو پھر مذہب نہیں رہتا اس سے پھر انسان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے تو مذہب ایک ایسا تنکوں کا سہارا ہوتا ہے کہ انسان سمجھتے ہوئے بھی وہ تنکے سے اپنا وہ پل پار کرنے کی چکر میں ہوتا ہے ایسی ہے جیسے کبوتر ہے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے بلکل انسان بھی انسان کی کیسیت بھی وہی ہے کیونکہ وہ حقیقت پسندی سے دور ہو جاتا ہے انسان جب بھی نقصان اٹھاتا ہے وہ اس وقت اٹھاتا ہے جب وہ حقیقت پسندی سے آنکھیں بند کر لیتا ہے جب وہ لالچ میں آتا ہے جب وہ شارٹ کٹس کے لالچ میں آتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ حقائق سے حقیقت پسندی سے دور ہو جاتا ہے اللہ کے ذابطے اٹل ہیں اللہ جذبات کو جو انسانی جذبات وہ اس سے پاک ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ جذبات میں آکے کوئی فیصلہ کر دی اگر اللہ ایسے کرنے لگ جائے تو آپ پھر سوچیں کہ اس دنیا کا نظام تو آنان فانان تباہ ہو جائے گا ہر انسان کی اپنی ایک عرضو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری خواہی کسی کے لیے کتنی نقصان دے ہیں انسان سیلفش واقع ہو چکا ہے اپنے ان نظریات کی وجہ سے اپنے ان تصورات کی وجہ سے وہ صرف یہ کہتا ہے بس مجھے کچھ مل جائے دوسرے کو ملے یا نہ ملے تو اس طرح اگر اللہ کسی کے رونے دھونے پہ کسی کی پرستش سے جذبات میں آ جائے تو یہ تو کائنات سنا ہو جائے گی اس لیے اللہ کے ذابطے اٹل ہوتے ہیں اس کی کتاب کے اندر جو قوانین ہیں وہ اتنی اٹل ہیں وہ قیامت تک نہیں بدل سکتے قیامت کے بعد بھی نہیں بدلے گے یہ بھی ذین میں رکھیں یہ قیامت تو ہم اپنے سمجھنے کے لیے بات کرتے یہی ذابطے آخرت کی دنیا میں بھی یہی نافذ و لمن ہوگے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی یہ بھی ذین میں رکھیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ایمان نہیں لاتی ان کے سامنے رکاوٹ کیا بنتی ہے ان کا مذہب ان کا مسلک ان کے اقائد ان کے تصورات اور یہ صرف مذہب کی حد تک نہیں ہے اس میں سیاست بھی انوالو ہے دیکھیں جو لوگ سیاست سے ریلیٹڈ ہیں وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں وہ جو حکمران ہوتے ہیں فیرونی جو نظام ہے اس کے اندر جو سیاست سے وبستہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے وہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہوتے جب وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر انہی عوام کے لوگوں کو لوٹتے ہیں خصوٹتے ہیں اور اپنی وہ مفاد پرستیوں کے لیے کام کرتے ہیں ایسی جو معیشت سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں فائنانس ڈپارٹسمنٹ کے اندر ان کے شعبوں کے اندر ہوتے ہیں مالیاتی داروں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی پالیسیز بناتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو فیدہ ہو یا اس طبقے کے لوگوں کو فیدہ ہو جس طبقے سے وہ آ رہے ہیں تو اس طرح سے یا پھر وہ لوگ جنہوں نے مذہب بنائے مسالک بنائے ان کے جو پیشوائے ہیں وہ مسالک اور مذہب کو اپنے اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں تو جب وہ اپنے اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں تو ایک مسلک یا ایک مذہب کا جو فائدہ ہوتا ہے دوسرے مذہب یا مسلک کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے پھر کنسلکشن پیدا ہوتا ہے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے اب اگر دو مسالک ہوں یا دو مذہب ہوں تو دو کا ہوگا اگر تین ہوگا تین کا ہوگیا تو اس سے پھر کنفلکشن یا تصادم کا والیم بڑھے گا اس کا والیم بڑھے گا جتنے فرقے بڑھتے جائیں گے جتنے مسالک بڑھتے جائیں گے اتنا ہی ٹکراؤ اور تصادم کا جو سائز ہے جو والیم ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کتنے فرقے ہیں مسالک ہیں اسی حساب سے ہمارے معاشرے کے اندر تباہی ہے کنفلکشن ہے تضاد ہے ٹکراؤ ہے نفرت ہے عدم برداشت ہے تو عداوت ہے بغض ہے اناد ہے تو یہ چیزیں اس چیزوں نے معاشرے کو جہنم بنایا ہوا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وان کر رہا ہے بلاکنہ اکثر انناسی وہ اکثریت کو وان کر رہا ہے دیکھیں حق کے اوپر چند لوگ ہوتے ہیں باطل کے اوپر اکثریت ہوتی ہے تو ان کو وان کر رہا ہے کہ تم جو ایمان نہیں لا رہے ہو میری کتاب کے اوپر اور اس کی روز سے اپنا ذابطہ نہیں بنا رہے تو یہ چیز تمہیں تباہ کرے گی یہ چیز تمہارے لئے تباہ کن ہوگی تو تم احتیاط کرو اس تباہی سے بچو اور اس راستے کی طرف آؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہماری کتاب کے اندر ہے جب ایک راستے پر سارے چلیں گے تو پھر ٹکراؤ نہیں ہوگا تصادم نہیں ہوگا انسانیت ایک صحیح روشن شہرہ پر آ جائے گی ایک ٹریک پر آ جائے گی سٹیم لائنگ میں آ جائے گی اپنی ڈومین میں رہے گی اپنے وہ جو کنٹینر ہے اس کے اندر رہے گی اپنے پیٹرن کے اندر رہے گی اس سے وہ پھر امت بنتی ہے اب ہم امت نہیں ہیں اب ہم تو بھانت بھانت کی بولییاں ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ہم لوگ ہیں ہماری کوئی ایڈیالوجیکل کوئی پہچان بھی نہیں ہے تو ایڈیالوجیکل ہم بلکل سکیٹڈ ہو چکے ہیں ڈسپرس ہو چکے ہیں ڈس انٹیگریٹڈ ہو چکے ہیں تو یہ جو ڈس انٹیگریٹڈ جو ہونا ہے ہمارا وہ ہمیں تباہ کر رہا ہے جی کہ قرآن کریم نے فجار ڈس انٹیگریٹڈ لوگوں کو کہا ہے ہم اس وقت فجار کی کیفیت میں ہیں فجار ہے امت نہیں ہے امت تو امہ ایک ماں سے تو ہم تو اس کیفیت میں نہیں ہیں ایک ماں سے تو کیا آپ ایک کسی محلہ میں یا ایک سوسائٹی میں دس گھر ایسے نہیں دکھا سکتے جو آپس میں بیٹھ کے پیار محبت سے بات کر لیتی ہوں اتنی دوری پیدا ہو چکی ہے دیکھیں ڈیفرنسز ہوتے ہیں مزاج مختلف ہے ایک گھر کے اندر اگر چھے افراد ہیں تو چھے کے چھے ان کا مزاج مختلف ہوگا ان کی پسند ناپسند مختلف ہوگی یہ تو نیچرل بات ہے قرآن اس چیز سے منہ نہیں کرتا کہ اگر کوئی بچہ کہتا ہے میں نے چکن کھانا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے مٹن کھانا ہے تو تیسرا کہتا ہے میں نے ویجیٹیبل کھانی تو یہ تو ایک مزاج ہے یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتیں یہ مینیجیبل ہے اصل چیز ہے ایڈیالوجیکلی ہم ایڈیالوجیکل ایک ہوں ہماری ایڈیالوجی ایک ہو دین کے معاملے کے اوپر تو اس سے توحید ڈیولپ ہوگی توحید آئے گی تو اتحاد ہمارے اندر پیدا ہوگا توحید نہیں ہوگی تو اتحاد نہیں ہوگا یہ چیزیں کس سے پیدا ہوں گی ایڈیالوجی سے ہماری ایڈیالوجی قرآنی ہونی چاہیے جب ہم قرآنی ایڈیالوجی پہ نہیں ہوں گے اپنے اپنے مسالک اور مذاہب کے اپن ہوں گے تو پھر وہ یہ چیز آ جائے گی کہ ولیکن اکثرا ناسی لا یومنن کہ لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی تو پھر ظاہر ہے اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ تو پھر معاشرے کے لیے تباہ کن ہے اور ہم وہ تباہی بھگت رہیں یہی قرآن کریم نے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے میں نے آپ کے سامنے رہ دیا ہے امید ہے آپ کو یہ میرا ویڈیو سمجھ آیا ہوگا آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے ارگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ شکریہ